السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم امم آباد ناظرین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے ایک سوال کا اندخاق کیا ہے جو عقیدے سے متعلق ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اولاد دینے والی ذات کون سی ہے کیونکہ آج ہمارے سماج اور معاشے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ الگ الگ لوگوں سے اولاد مانگتے ہیں کوئی کہیں کا سفر کرتا ہے کوئی کہیں کا سفر کرتا ہے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اولاد کے حصول کے لئے شرک اکبر کے مرتقب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ اولاد دینے والی ذات کون ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اولاد دینے والی ذات کون ہے ہم رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں تو سورہ شورہ کی آیت نمبر انچاس اور پچاس میں اس کا جواب مل جاتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ملک السماوات والارض اللہ کیلئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یخلق ما یشا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یحب علمی شاو اناسا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے وہ یحب علمی شاو الذکور اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ اَقِيمًا وَيَحْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورِ اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اَوْ يُزَوِّجْهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاسًا اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بانس بنا دیتا ہے وہ جاننے اور قدرت رکنے والا ہے اس آیت کریمہ میں اس بات کا جواب مل گیا کہ اولاد دینے والی ذات کون ہے اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ تعالی نے حادی اور رہبر بنا کر کے بھیجا اللہ کے پیغمبر اور رسول ان کو بھی اولاد اگر ملی تو اللہ ہی کے دربار سے ملی اللہ ہی کے بارگاہ سے ملی کیونکہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یہاں مراد صوالح علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالی نے صرف بیٹیوں سے نوازا تھا وہ یحب علی مین شاؤ الذکور اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان کے پاس صرف بیٹے ہی بیٹے تھے بیٹیاں نہیں تھی اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یہاں مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے اور بیٹیاں بھی عطا کی وَيَجْعَلُ مَنْيَ شَعُ عَقِيمَ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے اس کی تفسیر مفصلی نے لکھا یہاں مراد یحیاء علیہ السلام ہیں جن کے پاس کوئی بھی اولاد نہیں تھی وَيَجْعَلُ مَنْيَ شَعُ عَقِيمَ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے تو اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے جو لوگ یہ عقیدہ نہیں جانتے یا عقیدہ نہیں رکھتے وہ لوگ دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ادھر ادھر جا کر کے ظلیر رسوہ ہوتے ہیں اور اپنی ایمان اور عقیدے کا سودا کر بیٹھتے ہیں جب اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا اس عقیدے کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگتا ہے کسی اور سے اولاد طلب کرتا ہے تو گویا کی اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں وہ کسی کو شریک و ساجی ٹیرہ رہا ہے جو کی شرک اکبر کا مرتقی بھو رہا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح ایمان و رقیدہ اپنانے کی تفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین